دوستو دس اپریل انیس سو بارہ وہ ٹائم تھا جب دنیا کی سب سے بڑی شپ ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر نکلی تھی لیکن دو ہی دن کے سفر کے بعد ایک آئیس بگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک دو ٹکروں میں تبدیل ہو گئی جس کی وجہ سے پندرہ سو لوگوں کی جانے گئی اب جو کہ یہ ٹائٹینک کا سب سے پہلا سفر تھا اسی وجہ سے ٹائٹینک میں رویل فیملیز کی تعداد زیادہ تھی اسی وجہ سے ٹائٹینک کا سارا سٹاف ان رویل فیملیز کی خدمت کرنے میں لگا ہوا تھا دوستو یہ حادثہ نورتھ اٹلانٹک اوشن میں ہوا تھا دو ٹکروں میں ٹوٹنے کے بعد اس کا ملبہ سمندر میں قریب 12000 کلومیٹر نیچے چلا گیا تھا جو کہ آج بھی سمندر میں ویسے ہی پڑا ہوا ہے دوستو اس ملبے کو 1985 میں ڈسکور کیا گیا تھا لیکن ڈسکور کرنے کے بعد بھی اسے باہر کیوں نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کا ملبہ 3.2 سکیر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے دوستو اس جگہ میں پانے کا ایٹموسفیرنگ پریشر اتنا زیادہ ہے اس لیے یہاں پر کوئی بھی ایسی مشینری نہیں جا سکتی جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کو باہر لاسکے